پھول نگر سے ہمارے ساتھ ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں ملک عبدالرزاق ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پھول نگر میں کیا صورتحال ہے بجلی کی خیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جی اسلام علیکم عبدالرزاق جی شبیہ سنافدی و علیکم السلام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ راجہ پرویز اشرف وزیر پانی و بجلی نے پوری قوم کے سامنے برملہ اعلان کیا تھا کہ دسمبر دوزار نو میں لوڈ شیڈنگ کی علانت مستقل ختم ہو جائے گی کیا یہ علانت آج ختم ہو گئی ہے آج یکم جنوری دوزار دس پارکستان کے عوام بن خصوص پھول نگر کے باسی سوال کرتے ہیں کہ اعلانی اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ غیر اعلانی اور لوڈ شیڈنگ جو آر سے تس گھنٹے تک ہے کہ حسن میں مصروف کا اعلان کہاں گیا میں بتاتا جاؤں کہ زندگی اس شہر میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مبتل ہو چکی ہے حکومت سے اتبار اٹھ چکا ہے اسے ہوئے عوام نمناک آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس سونی درچی پہ کون سرچ بولے گا کب لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی کب عوام لوڈ شیڈنگ کی عذیت سے نجات حاصل کریں گی میں ارض کروں کہ فی الحال اس حوال کا کوئی جواب نہیں لوڈ شیڈنگ سے مبتل ہو چکی ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں زمینے بنجر ہو رہی ہیں ایسا نے غالب کا شیر یاد آیا کہ رہوں دل کو کے پیٹو جھرکو میں مقدور ہوتو ساتھ رکھوں نوان سرکو میں جی شبیہ صنافتی بہت بہت شکریہ عبدالرساق آپ کا تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے ناظرین انتہائی جذباتی قیفیت ہے اس وقت پھولنگر کی عوام کی پھولنگر میں طویل اور خیر اعلانی ایلوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے وہاں پر معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور وفا کی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویل اشرف کے لیے عوام کے جو ہے وہ سوالیاں نظریں ہیں کہ انہوں نے برملا عوام میں کھڑو کے یہ کہا تھا کہ اکتیس دسمبر تک جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی لانت کو ختم کرتی جائے گا لیکن اکتیس دسمبر گزر چکی ہے باوجود اس کے کہ موسم سرما ہے لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے ہے اگر تو موسم سرما میں یہ حال ہے جس وقت سے لوڈ انتہائی کم ہوتا ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا